آج مجھے ایک ملک کا بتا دے جس کی اخلاقیات اوپر ہو جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہو اور وہ غریب ہو ایک ملک مجھے بتا دے اور کوئی ملک مجھے بتا دے جتنا مرضی پیسہ ہو وسائل ہو سب کچھ ہو لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو وہ مجھے بتا دے کہ اس میں خوشحالی ہو دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے کیا ہوا تھا مدینہ گریہ سب سے کیا ہونے کوئی سونا تیل مل گیا تھا کیا ہوا تھا کیوں ان کے بس کوئی پیسے آگے تھے کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے کوئی انہوں نے کرزے لیے تھے کس طرح اٹھے تھے اوپر دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی صادق اور امین ایک قوم انہوں نے ہمیں بتایا ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ بچا سکتے ہیں ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے سپیکر صاحب میں آپ کو بتاؤں مجھے تکنیف ہوتی ہے دیکھ کے جب میں یہ مغربی ملکوں میں جاتا ہوں آپ وہاں کے اخلاقی سٹینڈرڈز دیکھیں ان کی مورل سٹینڈنگز دیکھیں شرم آئے گی آپ کو کہ جو ہمارے ملک پہ ہو رہا ہے آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم وہ کس کی امت ہیں ہم کس کی امت ہیں پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 اس پہ یہ ہمارا ملک بنا تھا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ساری ذمکی میری تو سٹرگل میں گزری کہ ایک آدمی جا کے ہسپیٹل بنانے کی کوشش کرے اور وہ بھی کینسر ہسپیٹل تو ایک وہ بہت بڑی سٹرگل تھی پولیٹکس میں لمبی سٹرگل رہی ہے تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ جروع ہوا تھا اور سٹرگل کر کے چودہ پندہ سال تو مزاک اڑتا تھا میرا تو ایک سٹرگل کر کے